اکمان الرحیم السلام علیکم دبائی کی بڑی اچھی آفر بھی ہے دبائی نے آپ کو معلوم ہے آپ لوگوں نے کرونا کی وجہ سے جو لوگ ایکسپائر ہیں دبائی کے اندر کتیس مارچ تک یعنی کے پہلی مارچ سے کے بعد اگر آپ لوگوں کے ویز ایکسپائر ہو چکے ہیں تو آپ کے پاس کتیس دسمبر تک آپ کے پاس ٹائم ہے آپ ادھر رکھ سکتے ہیں لیگل ہیں آپ لوگ تو جب مردی وہاں سے کتیس دسمبر سے پہلے پہلے اپنے ملک میں جا سکتے ہیں کوئی بھی ٹوک ٹوک جرمانہ نہیں ہوگا اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ لوگ پہلی مارچ سے پہلے کے ایک سال پہلے کے آپ لوگ ہیں تو آپ لوگ اپنا ویزا رینیو کروا سکتے ہیں سپا ایکسپائر کو پی کر کے رینیو کروا سکتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے اگر آپ لوگ ایک سال سے یعنی کہ پہلی مارس کے ایک سال سے پہلے کے ایکسپائر ہیں دو سال ہو گئے ہیں تین سال ہو گئے ہیں ایکسپائر آپ کے پاسپورٹ ہیں ویزے ایکسپائر ہیں تو ان لیگر رہ رہے تھے دو تین سال سے یعنی ڈیرھ سال سے ہیں چار سال سے تو آپ لوگوں کے پاس اٹھارہ اگست تک ٹائم ہے آپ لوگ ہمارے ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں کسی قسم کا بھی جرمانہ نہیں کرنا پڑے گا کسی قسم کا بھی جرمانہ نہیں کرنا پڑے گا آپ کو آپ کے پاسپورٹ کی بھی اسٹیمپ نہیں لگائی جائے گی آپ لوگ ریس الخیمہ ابودیبی شارجہ اور دبائی کے ائرپورٹوں سے اپنے ملک جا سکتے ہیں اگر دبائی کے ائرپورٹ کے علاوہ کسی ائرپورٹ میں جائیں گے پاکستان آنا چاہتے ہیں یا کسی اور ملک میں جانے چاہتے ہیں پوری دنیا کے لیے آفر ہے تو چھے گھنٹے پہلے پہنچے ہیں اگر دبائی ائرپورٹ سے آئیں گے تو اٹھالیس گھنٹے پہلے پہلے پہنچ کے ریجسٹریشن پہلے کروانے ہیں ائرپورٹ میں کر دیتے ہیں تو ٹرمینل ٹو میں دبائی ائرپورٹ کے ٹرمینل ٹو میں ریجسٹریشن کرتے ہیں پھر آپ کو کرونا کا ٹیسٹ ہوگا یا جو بھی آپ کا پرسیزر ہوگا پھر آپ کو اپنے ملک میں بھیج دیا جائے گا اور آپ کو بتا کسی بھی دنیا میں ساتھ تعلق رکھتے ہیں سب کا آفر ہے صرف پاکستان کو نہیں سب کو اور یہ ہے کہ آپ کو وہاں ریجسٹریشن کروانی پڑے گی اور پھر آپ لوگ پاکستان آ جائیں گے کوئی بھی ڈیپورٹ کی اب دوبارہ بھی دبائی جا سکیں گے اور کوئی بھی ڈیپورٹ کی آپ کے پاسپورٹ پہ سٹیمپ نہیں دکھائی جائے گی اور یہ آفر ہے کسی قسم کا بھی جاتی مرتبہ آپ کو کوئی جرمانہ نہیں کیا جائے گا کہ آپ کو چار سال ہو گئے ہیں جرمانہ دینے تو جیل جائے گی اب یہ آفر ہے اسکیم ہے اس سے موقع سے فائدہ اٹھا لیں اپنا کیا رکھیں اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نہیں سنی اپ ڈیٹ صاحب تک پہنچیں